اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب لوگ خیر و حافت کے ساتھ ہوں گے دوستوں آج سے ہم لوگ اپنے ادارے کے لیے ویب سائٹ بنانا سیکھیں گے کہ اپنے ادارے کے لیے مدرسہ کے لیے یا جامعہ کے لیے کیسے ویب سائٹ بنائیں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج کے جو آپ کلاس کر رہے ہیں اس کلاس میں آپ کو ایک تھیم کی ضرورت پڑے گی کیونکہ ہم اس میں ایک تھیم اپلائی کریں گے وہ تھیم آپ ایک میرے دیکسٹوپ پہ ایک فائل آپ دیکھ رہے ہیں یہ سمرد تھیم لکھا ہوا ہے یہ ایک سیمل فائل ہے یہ میں آپ کو دے دوں گا واتسپ کے ذریعے بھی دوں گا اور اس کو زیپ کر کے بھی دوں گا آپ اس کو جیسے آپ کو سہولت ہو اپنے کمپیٹر میں رکھ کر کے اس کو آپ اپلائی کریں گے کیسے اپلائی کریں گے یہ ساری چیزیں میں آج آپ کو بتانے والا ہوں تو آئیے ایک نیا ویب سائٹ بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے چلتے ہیں اپنے بلوگر میں بلوگر میں جائیں گے گوگل کروم میں آنے کے بعد آپ اپنے بلوگر میں آئیں گے بلوگر میں جانے کے لیے آپ بلوگر ٹائپ کریں اور پہلے ریجل پر کلک کریں جب آپ پہلے ریجل پر کلک کریں گے تو آپ پہلی دفعہ جب آپ ویب سائٹ بنائے تھے یعنی بلوگر بنائے تھے تو آپ کو یہاں دیا تھا کہ ویب سائٹ کریں تو چونکہ ہم پہلے سے کر کے رکھے ہوئے ہیں اپنے ایمیل آئیڈی سے یہ دیکھ سکتے ہیں عبدالرحیم سمرمز بھائی تو یہاں پہ ہمارا ایڈمن پیج کھولے گا اب ہم یہی سے ایک دوسرا ویب سائٹ بنائیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایک ایمیل آئیڈی سے جتنا ویب سائٹ چاہیں تو بہتر ہے کہ آپ ایک ایمیل آئیڈی بنا لے اپنے ادارے کے نام سے اور اس ایمیل آئیڈی سے آپ ایمیل آئیڈی سے آپ ایمیل آئیڈ بنا لے یہ زیادہ مناسب ہوتا ہے لیکن چونکہ مجھے سکھانا ہے آپ کو اسی لئے میں اسی ایمیل آئیڈی سے آپ کو بتاتا ہوں بنانے کے لئے آپ سب سے پہلے یہ کریں کہ دیکھ رہے ہیں یہاں ڈروپ ڈاؤن مینو ہے یہ ڈروپ ڈاؤن پہ آپ کلک کریں اور یہاں پہ یہ نیو بلوگ جو لکھا ہوا اس پہ کلک کر دیں جب اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پہ نام لکھنے دے گا کہ اپنے بلوگ کا کیا نام رکھنا چاہتے ہیں تو چلیئے میں ایک نام یہاں سیلیکٹ کر لیتا ہوں جامیا اسلامیا کیونکہ آپ کو صرف سمجھانا ہے آپ اپنے ادارہ کا نام لکھ لیں میں جامیا اسلامیا اسلامیا کے نام سے بنا لیتا ہوں اور نیکسٹ پہ کلک کر دیتا ہوں یہاں بلوگ کا یو آئر ایل ایڈریس لکھنے دے رہا ہے میں لکھ رہا ہوں جامیا اسلامیا جامیا اسلامیا دیکھتا ہوں یہ ایبیلیبل نہیں ہے جامیا اسلامیا کے نام سے تو میں اس میں تھوڑی سی تبدیل کر دیتا ہوں 92 یہ دستیاب ہے دیکھ سکتے ہیں تو اب یہاں پہ سیپے کلک کریں جو ہی سے پہ کلک کریں گے تو یہ ہمارا بلوگ بن چکا ہے جامیہ اسلامیہ کے نام سے جامیہ اسلامیہ کے نام سے ہمارا ویب سائٹ بن چکا ہے اب ہم یہاں پہ ویو بلوگ پہ کلک کر کے کارائین کا صفحہ کھل لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں ہم سب سے پہلے کیا کریں گے کہ اپنے theme کو apply کریں گے theme apply کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے admin پیج پہ آنے کے بعد آپ یہاں theme دیکھ رہے ہیں theme پہ کلک کر دیں theme پہ کلک کرنے کے بعد یہ drop down آپ کو دیکھ رہا ہے drop down arrow اس drop down arrow پہ کلک کریں یہاں پہ 4 button بنا ہوا ہے ایک ہے backup restore switch to first generation classic theme ایک ہے edit html اگر آپ اپنے ویب سائٹ کا backup کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ کلک کر دیں اگر کوئی نیا theme apply کرنا چاہتے ہیں تو restore پہ کلک کریں اگر html میں کچھ editing کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ کلک کریں classic mode میں آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ کلک کریں یہاں ہم کو کچھ نہیں کرنا ہے simply دوسرے نمبر پہ restore پہ کلک کرنا ہے اور theme apply کرنی ہے جب restore پہ کلک کریں گے تو اس طرح آپ کو دے گا کہ آپ upload کریں فائل کو تو جو فائل میں آپ کو دے چکا ہوں اس فائل کو آپ یہاں upload کرنا ہے upload پہ کلک کریں اس فائل کو آپ کہاں رکھے ہوئے ہیں اپنے case میں میں desktop پہ رکھا ہوں آپ کس folder میں رکھیں اس folder میں چلے جارے اس فائل کو select کر لیں summer theme کو میں select کر لیتا ہوں open پہ کلک کرتا ہوں تھوڑی دیر انتظار کروں گا restoring theme دے رہا ہے اور یہ theme جب apply ہو جائے گا تھوڑا سا وقت پلے گا کیونکہ theme apply ہو رہا ہے یہ دیکھئے theme restore theme لکھا ہوا ہے یعنی یہ apply ہو چکا ہے اب یہ آئیے یہاں कارہین کے صفحہ پہ اس کو refresh کر کے دیکھ لیتے ہیں جو ہی آپ اس کو refresh کریں گے تھوڑی دیر انتظار کریں گے تو اس کا پورا یہ بدل جائے گا دیکھ سکتے ہیں یہ theme apply ہو چکا ہے یہاں کچھ چیزیں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں یہ تو میں میں اپنا نام رکھا ہوں یہاں ادارہ کا نام رہے گا یہ ادارہ کی image رہے گی یہاں پہ جو میں next class میں آپ کو کیسے بدلنا ہے یہ میں بتاؤں گا یہ menu ہے اس سے پہلے یعنی personal website میں ہم تو label کو as a menu use کیے تھے لیکن یہاں ہم الگ سے main menu بنائیں گے اس کے نیچے میں کچھ pages بنا کر کے دے دیا ہوں اس theme میں already ہے home privacy policy term condition about contact یہاں page تو بنے ہوئے ہیں بس آپ کو privacy policy میں اپنے ادارے کے privacy policy لکھ کر کے page بنا کر کے add کرنے ہیں اور یہ یہاں پہ بنا ہوا ہے اس میں آپ کو edit کرنے ہیں اس theme کی جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ نستالیق font میں یہ دیکھ سکتے ہیں نظام اور نساب جو لکھا ہوا ہے یہ نستالیق font میں لکھا ہوا ہے اور اس میں menu تو ہی ہے اس میں سب menu بھی آپ بنا سکتے ہیں یہ theme آپ کو جب آپ مکمل setting کر لیں گے تو کائیسا دیکھے گا اس کی بھی ایک مثال میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ theme میں customize کیا ہوں اپنے website اور آپ کو دیا ہوں یہ دیکھئے یہ میرا website ہے یہ میرا website ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میرا website ہے آپ اس website میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہی same theme یہاں بھی apply ہے جو theme آپ کو یہاں apply کر کے دکھایا ہوں وہی theme یہاں بھی apply ہے اب دیکھ سکتے ہیں اس میں دیکھ سکتے ہیں menu کے اندر sub menu بھی ہے اوپر یہ hot post ہے اور ادھر category ہے یہ social plugin بھی ہے اور جو post ہے وہ اس طرح پوشٹ ہے جب اس پہ click کریں گے تو آپ اندر جائیں گے نیچے میں دیکھ سکتے ہیں تین خانہ ہیں random post recent popular post اس کے علاوہ نیچے میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ کیا ہوں موبائل میں اس طرح سے دیکھے گا plugin کا اوپر رہے گا اور hot post یہ اوپر رہے گا جہاں بھی ارر بتا رہا ہے پوشٹ بتا رہا ہے پھر بیچ میں پوشٹ رہے گا نیچے اس طرح سے آپ کے pages رہیں گے اور اوپر میں تری لین مینو رہے گا جہاں نصاب نظام وغیرہ لکھا ہے جو مدرسی کا لکھنا چاہتے ہیں اس کا مکمل طور سے دیکھنے کے لئے آپ میرے ویب سائٹ کو وزیٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ کو دیکھے گا یہ ہوت پوشٹ ہے اس طرح سے آپ یہ کلک کریں گے تو سفہ اوال شمار جات خصوص شمار وغیر وغیر ہے تو اس طرح سے آپ کو موبائل میں اس طرح سے دیکھے گا اس لئے میں ارز کیا ہوں کہ یہ موبائل ریسپونسیو ہے اب آئیے اس تھیم کی ہم کچھ سیٹنگ کر لیتے ہیں کچھ غیر ضروری چیز ہے اس میں جیسے آب آؤٹ می ہے اور یہ پاور بائی بلوگ ہے اس کو ہم کچھ غیر ضروری چیزوں کو ہٹا لیتے ہیں اور اس کو ہٹانے کے لئے سیمپل سا طریقہ ہے کہ ہم ایڈمین پیج پہ جائیں گے اور لی آؤٹ میں جائیں گے اور یہاں سے آپ کو ڈسپلے ہوگا اس لئے اس میں رہنے دیجئے ایک نئی چیز ہے تاکہ آپ کو سیکھنے کے ملے یہ سرچ بلوگ یہاں ضرورت نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں اوپر بنا ہوا ہے اس لئے ہم ہٹا دیں گے اس کے علاوہ ایٹری بیوشن اس کو بھی ہم یہاں سے ریموو کر دیں گے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے بلوگ آرکیو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کو بھی ہم ریموو کر دیتے ہیں اس ریموو کر دیتے ہیں فیچر پوش نیچے ڈالے ہوئے اس لئے ہم کو ضرورت نہیں اس کو ہم ریموو کر دیتے ہیں یہ ریموو کر دیئے اب یہ دیکھئے section 3 section ہے یعنی left center right یہ کون section میں آپ بتا دوں یہ دیکھئے نیچے میں آپ دیکھ سکتے ہیں پوپلر recent اور random post تو یہ section ہے یہ left center اور right section آپ یہ کچھ ڈال سکتے ہیں تو یہ 3 section ڈالے دیتے ہیں footer menu footer menu یہ چیز ہے میں آپ دیکھا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے footer menu home term and condition privacy policy about or contact us لکھاؤ یہ footer menu اور یہ ایک button بڑا ہوا ہے تو ہم اس footer menu کو اسی طرح سے رہنے دیتے ہیں اس میں کچھ تبدیلی نہیں کریں گے اتنی تبدیلی کرنے کے بعد آپ post میں setting کرنا چاہے تو post setting کر دیں کتنے post show ہونا چاہیے اور کس طرح سے ہونا چاہیے level آنا چاہیے اپنے url یہاں سے select کر سکتے ہیں فیلحال میں اس کو رہنے دیتا ہوں اور اپنے ادارہ کی کوئی تصویر ہو تو آپ لے لیجئے گا اس میں خیال لکھے گا کہ لمبائی زیادہ ہو چوڑائی کم ہو زیادہ بڑی تصویر نہ ہو چھوٹی سی جگہ ملتی ہم کو رکھنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹی سی جگہ ملی ہوئی ہے اور جب آپ اس کو موبائل میں شوک کریں گے تو یہ آپ سنٹر میں دیکھے گا اور یہ سارے منوز آپ کو تری line منو میں چلا جائے گا تو اس طرح سے آپ تصویر کو یہاں بدل سکتے کیسے آپ edit کریں گے اور کس طرح سے اس میں فائل کو attach کریں گے تو یہ سارے طریقے میں آپ کو اگلے کلاس میں بتاؤں گا فیلال اس کلاس میں کچھ setting اپنی ادارہ کے ویب site کے لے کر لیتے ہیں جیسے setting پہ کلک کر لیں اور چیک کر لیں setting کہ درست ہے کی نہیں basic میں title میں islam ya description آپ جو لکھنا چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر تعلیم و تعلیم تربیت کا مرکز تعلیم و تربیت کا مرکز چونکہ ایدارہ کی لیے تو اس طرح جملے آپ لکھ سکتے ہیں اس میں اپ اپنے اعتبار سے لکھ دیں یا مناسب اگر لگے تو آپ پتا یہاں لکھ دیجئے ایدارہ کا یہ blog کے language english میں ہے آپ اردو کرنا چاہے تو بدلنے کا طریقہ میں بتا چکا ہوں پہل visual to search engine search engine میں آنا چاہیے کہ نہیں تو ایک ہفتے کے بعد google search میں blog آئے گا جب آپ blog can blog لکھے jamiya islamiyya لکھے یا جو address اس کا ڈالا گیا تھا وہ لکھیں لکھیں گے تو یہ search engine میں آئے گا ایک ہفتے کے بعد blog address یہاں سے دیکھ ہم یہاں بھی لکھ دیتے ہیں تربیت کا مرکز آپ چاہے تو اس کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں جو بھی لکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے ہمارے blog نکمل lady ہے اگر یہ چیز میں یہاں اور بتا دوں یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ manage blog لکھا ہے یہ بلوگ لکھا ہوا یہ کیا ہوتا میں آپ سمجھ دیکھ یہ ہم دو blog بنا چکے ہیں ایک یہ اور یہ کیے اگر ہم چیک کرنے کے لئے کئی blog بنایا ہو ہے کسی blog delete کرنا چاہتے تو to آپ یہاں سے simply setting میں جا کر کے یہ nیچے manage blog میں جا کر کے delete کر سکتے ہیں اور اگر چاہے اس کے content ہے اس کو import بنانا چاہے تو آپ بنا سکتے ہیں اور آپ import بھی سکتے کسی دوسرے website کے content کو چلیئے اتنی باتیں setting میں جان چکے ہیں فیلال ہمارے اس blog میں ایک بھی page نہیں ہے جب میں یہ بنا چکا ہوں page تو یہ show ہو رہا ہے لیکن یہ page available نہیں تو آپ کو page بنانے ہے home کے پرائیویسی پولیسی ترمین کنڈیشن about اور contact یہ جو پیج آپ کو پرسنل ویبسائٹ بنانے کے سلسلے میں بتایا تھا کلاس میں آپ بتا دوں گا اور آپ مختصر سیٹن سمجھ لیں تاکہ آپ کو کام آئے اس تھیم کی ایک سب سے خاص بات یہ ہے کہ موبائل رسپونسیو تھیم ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ میں آپ کو موبائل میں دکھا چکا ہوں کہ آپ جب موبائل میں اس کو شکایت کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کلاس میں اتنے رانے دیتے ہیں پھر اگلے کلاس میں ملتے ہیں آپ کو بتاؤں گا تب تک آپ اپنا اور اپنے عزیزوں کا خیال لگ مجھے اجازت دیگی خدا حافظ اسلام وعالی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک عزیزوں کا خیال لگ مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ ورحمت اللہ وبرکاتہ